جلا دیا 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 لبائی 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 کیا رسول ہوا یہ ہے کہ بہت سارے ایک مسجد سے نہیں بہت ساری مسجدوں سے لوگ نکلے ہیں کاروبار کرنا مشکل کام ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے ریڈیکل ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو برداشتی نہیں کرتے پاکستانیوں نے مار مار کے مار مار کے ماری دیا مسجدوں کے لیے دی جاتی تھی اب انہوں نے اس پر بین لگا دیا وہ کہتے ہیں کہ اب یہاں سے جو ہے مسجدوں کے لیے فنڈنگ نہیں دی جائے گی پھر اب آپ یہ سمجھیں کہ ایک کشیدگی عروج پہ چلے گئی مدرسوں میں بننا کیا ہے ملہ بننا ہے مولوی بننا ہے خاری بننا ہے امام بننا ہے تو اس کی ذمہ داری عرب کیوں لے گا اب پاکستان ملہ بنائے گا اس کے بعد حافظ سعید کے پاس بیجے گا دعوت ابراہیم کے پاس بیجے گا الکائدہ کے پاس بیجے گا لشکر تیبہ کے پاس بیجے گا عجم المجاہدین کے پاس بیجے گا تو عرب مطلب کیا کر رہا ہے جی وہ غریب قسم کی قوڑیاں لارہے ہیں اس میں نئی بات کونسی ہے ان لوگوں نے کیا کہا ہے اور آپ کے یہاں جاہل مولانا لوگ اور جاہل مسلمان لوگ ایک لڑکی حلوہ پینڈ کر کے نکل جا رہی ہے تو اس عربی کا مطلب بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب خوبصورت ہوتا ہے قوم کا بہت سی چیزوں سے اعتبار اٹھ گیا اور ان کے اندر ایک خاص طرح کی لا تعلقی پیدا ہوئی مطلب یہ بڑی عجیب سی بات ہے اور ابھی جاہلی ہے جاہلی رہی ہے پیر کے اندر جمعہ والے دن تراویوں کی نماز ہوئی ہے رات کو اس کے بعد جو ادھر ایک روڈ ہے وہاں پہ جو ہے مسجدوں میں اعلان ہونا شروع ہو گئے کہ جی احتجاجی ریلی نکال دی گئے جو کہ کی ایف سی کے پاس پہنچ گئے اور فیس بک سائرہ ٹائم اب وہ جو فیس بک کی استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو یودیوں کی بنی ہوئی ہے بھائی اس کے اندر تو پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں ہونا کہ جی ہم پھر ماریں گے جا کے کشمیر کے جو مسلمان ہیں ہم نے ان کو پتہ نہیں کیا پڑھایا ہوئا ہے نمسکار دوستو جائہند پاکستان کے قبجے والا کشمیر یعنی پیوکے کے میرپور شہر میں پاکستانی جہادیوں نے امریکن فاشٹ فوڈ کمپنی کی ایف سی پر رات کو حملہ کر اسے جلا ڈالا ریپورٹ کے مطابق کی ایف سی پر حملہ کرتے ہوئے لوگ نے اسرائیل ویروڈی اور فلسطین سمرچن والے نعرے لگا رہے تھے یہ حملہ کا اعلان جمعے کی رات نماج ختم ہونے کے بعد پاکستان کے کئی مسجدوں سے ہوا تھا کہ کئی ایف سی کو بند کرو کئی ایف سی اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے اس کے بعد جہادی پاکستانیوں نے کئی ایف سی میں آگ لگا دی ایک طرف پاکستان کہتا ہے کہ امریکہ فرانس سے ہمیں انویسٹمنٹ نہیں آتی ہے اور دوسری طرف جہادی بنا کے ویدیسی کمپنیوں کو آگ لگاتے ہیں پاکستانی میڈیا یہاں پر یہ بول رہا ہے کہ ہماری نسلوں کو کیا ہو گیا ہے ہم اپنے ہی لوگوں کو چلا دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کو کیا پڑھا رہے ہیں یہی کارٹ ہے کہ سعودی کے ایم بیس نے مجدوں پر فنڈنگ کرنے پر بین لگا دیا ہے تاکہ ہم اور جہادی نہ بنا سکے آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں جہن بار کرنا مشکل کام ہے کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ اتنے ریڈیکل ہو چکے ہوئے ہیں کہ وہ کسی کو برداشتی نہیں کرتے آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑا عرصہ پہلے ایک سری لنکن کو پاکستانیوں نے مار مار کے مار مار کے مار ہی دیا لوگل جو اس کے نیچے کام کرتے تھے اس فیکٹری میں سیالکورٹ میں ان سے بن نہیں پائی انہوں نے کہا کام کرو اور انہوں نے کہا کہ تم ہمیں مذہبی چیزوں سے منع کر رہے ہیں وہ یہ تو ایک واقعہ بہت بڑا ہماری پوری دنیا میں جگنس آئی ہوئی ہماری پوری دنیا میں لیکن ابھی ازاد کشمیر کا شہر ہے میرپور وہاں پہ جو کی ایف سی ہے اس کے اوپر حملہ کیا گیا ہے کیونکہ کی ایف سی وہ کہتے ہیں جناب یہ ازرائیل کے خلاف ازرائیل کے حق میں ہے امریکہ کا برینڈ ہے تو اس کو جناب ہم نے اس فاس فوڈ چین کو ختم کر دینا جب پاکستان سپیشل انویسمنٹ فسیلیٹیشن کانسل کی بات کر رہا ہے کہ ملک میں فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ آئے کیا جب ہم ہمارے معاشرے کے اندر اتنی بڑی تعداد میں ریڈیکلز ہیں جو فورنرز کو ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے اب کی ایف سی جو ہے وہ فورنرز سرگدر کے شخص تو نہیں بیٹھا ہوا اس کے اندر تو پاکستان ہی بیٹھا ہوا ہے تو ہم نے اس فاس فوڈ چین کو ختم کر دینے کی کوشش کی اور اس کا بڑا حصہ جلا دیا کیوں اچھا وہ غزہ کے اندر جو فوڈ آ رہی ہے وہ کی ایف سی کی آ رہی ہے اور دوسری طرف جو مسلمان ہیں پاکستان کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ غزہ کو ایک اوپر کیونکہ امریکہ نے عملہ کیا ہوا ہے تو ہم نے کوئی جلا دیا یہ پاکستانیوں نے پیسے دے کے اس کی ایف سی کو خرید ہے یہ ایک برینڈ ہے یہ پوری دنیا میں کام کرتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ برینڈ اگر پوری دنیا میں کام کرتا ہے تو بھائی آپ کے ملک کے لوگوں نے اس برینڈ کو خرید ہے پیسے دے کے اور آپ کہہ رہے ہیں کشمیر کے جو مسلمان ہیں ہم نے ان کو پتہ نہیں کیا پڑھایا ہوا ہے ہم نے پتہ نہیں پورے پاکستانیوں کو کیا پڑھایا ہوا ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے پاس امریکہ جرمنی فرانس انویسٹمنٹ آئے آپ تو ان کی جو برینڈ ہے اس کو مارنے اور توڑنے پر تلے ہوئے ہیں جب ریاست کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ جو جمگٹہ اٹھا کے دس بندے پچاس بندے سو بندے نکلتے ہیں اب ہوا یہ ہے کہ کشمیر کے اندر جمعے والے دن ترابیوں کی نماز ہوئی ہے رات کو اس کے بعد جو ادھر ایک روڈ ہے وہاں پہ جو ہے مسجدوں میں اعلان ہونا شروع ہو گئے کہ جی احتجاجی ریلی نکال لی گئے جو کہ کی ایف سی کے پاس پہنچ گئے اور ہوا یہ ہے کہ بہت سارے ایک مسجد سے نہیں بہت ساری مسجدوں سے لوگ نکلے ہیں شہر کے مختلف علاقوں سے اور سارے کے سارے نوجوان کام ہے کوئی نہیں بارہ بارہ پندرہ پندرہ اٹھارہ اٹھارہ سال عمر ہے فیس بوک سارہ ٹائم اب وہ جو فیس بوک کی استعمال کرتے ہیں وہ بھی تو یوڈیوں کی بنی ہوئی ہے بھائی لوگ وہاں پہ گئے ہیں انہوں نے بچوں کو مارا وہاں پہ کام کرنے والے لوگوں کو مارا ہے سو قویسن یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ کدھر چلا گیا اور ہم کر کے رہے ہیں اتنا زیادہ غصہ کس چیز پہ غصہ آگی ہے مبیس نے جو چند دان مطلب ہم فنڈنگ کہہ سکتے ہیں جو کہ مسجدوں کے لئے دی جاتی تھی اب انہوں نے اس پہ بین لگا دیا وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے مسجدوں کے لئے فنڈنگ نہیں دی جائے گی یہ کیا سچائی ہے اس کے پیچھے اور کیا وجوہات ہے یہ بلکل صحیح ہے اور مبیس نے جتنے بھی ریفورمیشن عرب میں لائے ہیں مبیس نے جتنے بھی ریفورمیشن عرب میں لائے ہیں مبیس نے جتنے بھی چینز عرب میں لائے ہیں وہ آنا چاہیے تھا اور لوگ مبیس کے دوارہ کیے ہوئے ریفورمیشن کو بہت پسند کر رہے ہیں بہت سراہ رہے ہیں ابھی دیکھئے عرب سے ایک لڑکی جو ہے وہ مس یونیورس میں جا رہی ہے اور اس نے اپنا فوٹو شوٹ کیسے کروایا ہے اس نے اپنا فوٹو شوٹ کروایا ہے اللہ اللہ محمد الرسول اللہ کے بینر کو لے کر کے اور آپ کے یہاں جاہل مولانا لوگ اور جاہل مسلمان لوگ ایک لڑکی حلوہ پین کر کے نکل جا رہی ہے تو اس عربی کا مطلب بھی نہیں پتا کہ اس کا مطلب خوبصورت ہوتا ہے جس کو عربی میں حلوہ کہتے ہیں تو بھائی جس کو عربی پڑھنی نہیں آتی ہے جس کو عربی سمجھنی نہیں آتی ہے جو قرآن بامائنی نہیں پڑھاؤ جو قرآن سمجھا نہ ہو وہ اپنے آپ کو کیسے مسلمان بولے گا مسلمان بھی ہے تو ایسی کوئی کریٹیویٹی نہیں ہے مسلمان جس چھوڑی سے اپنا مرد خطنہ کرواتا ہے وہ چھوڑی آج تک نہیں بنایا ہے جس بلیڈ سے اپنا خطنہ کرواتا ہے وہ بلیڈ آج تک نہیں بنایا ہے مسلمان اپنے سے ملہ بننا ہے مولوی بننا ہے خاری بننا ہے امام بننا ہے تو اس کی ذمہ داری عرب کیوں لے گا اب پاکستان ملہ بنائے گا اس کے بعد حافظ سعید کے پاس بیجے گا دعود ابراہیم کے پاس بیجے گا الکائدہ کے پاس بیجے گا لشکر اے تیبہ کے پاس بیجے گا آجمال مجایدین کے پاس بیجے گا تو عرب مطلب کیا کر رہا ہے ٹیرررزم فیکٹری بنانے کا پیسہ دے رہا ہے اب عرب جو ہے وہ بھارت میں بھی مدرسوں کو پیسہ بھیجا کرتا تھا لیکن اس نے منع کر دیا کہ اب نہیں بھیجے گا کیونکہ بھارت کا ویجن اور بھارت کے پردان ونتری کا ویجن یہ ہے کہ بھائی آپ مسلمان ہیں آپ قرآن پڑھیں آپ پانچ بک نماز پڑھیں